لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زی این یون سیکٹ میں پہنچ گیا تھا اب وہاں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے پرانے سیکٹ ماسٹر پر اٹیک کر دیا تھا وہ پرانا سیکٹ ماسٹر بھی زی این پر اٹیک کر رہا تھا اور تب ہی زی این کے ماسٹر جاگ جاتے ہیں اور پھر اپنے ماسٹر کی ہیلپ سے وہ یون سیکٹ کے اوپر اپنا بدھا لوٹس چھوڑ دیتا ہے اول سیکٹ ماسٹر کے اٹیک کی وجہ سے زی این کے ساؤل پاور بہت زیادہ کم تھی اور وہ ریکاور نہیں ہو پا رہی تھی اور یہاں بدھا لوٹس اینگر بھی صحیح سے ریچارچ نہیں ہو پایا تھا مگر اس کے باوجود وہ بدھا لوٹس اینگر جا کر سیکٹ ماسٹر پر لگ جاتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے اب سیکٹ ماسٹر پوری طرح سے زخمی ہو چکا تھا بدھا لوٹس اینگر کی وجہ سے اور وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا اور وہ گرنے لگتا ہے اور جب وہ گر رہا ہوتا ہے تو زی این اس کے پاس جاتا ہے تا کہ وہ اسے جان سے مار سکے لیکن تب ہی وہاں پہ یوزی آ جاتی ہے اور یوزی زی این کو روک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے بھلے ہی میں تم سے کتنا بھی پیار کرتی ہوں مگر میں یون سیکٹ کی عزت کو دعو پر نہیں لگا سکتی اور میں اس طرح سے اپنے ماسٹر کو مرنے نہیں دوں گی زی این کے اس طرح سے سامنے آ کر یہ بات کرتے ہوئے یوزی کو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر وہ اپنی ڈیوٹی سے بھی تو مو مرد نہیں سکتی تھی اب یہ بات سن کر زی این اس سے کہتا ہے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا اور سیکٹ ماسٹر مجھے مار رہے ہوتے تو کیا تب بھی تم یہی بات کرتی کیا تم آ کر اسے روکتی اب اس کی یہ بات سن کر یوزی خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اس کی بات کافی لاجکل لگتی ہے اور وہ اس کو کوئی جواب نہیں دیتی یہاں زی این آگے جاتا ہے تاکہ وہ ماسٹر کو مار سکے اب وہ یونسیٹ کو مارنے ہی والا تھا لیکن تب ہی یوزی دوبارہ سے آ کر اسے روک لیتی ہے اور اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی یہ یونسیٹ ماسٹر پیچھے آ کر زی این کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر پیچھے سے ہی پام اٹیک کر دیتا ہے اس کے پام اٹیک سے زی این دور جا کر گرتا ہے اور یہاں یوزی کو بھی وہ اس کا ماسٹر آرڈر کرتا ہے کہ جا کر زی این کو مار دو اسے ختم کر دو اس کی جتنی پاور ہے اگر آج ہم نے اسے چھوڑ دیا تو کل کو یہ ہمارے پورے یونسیٹ کو تباہ کر کے رکھ دے گا یہاں زی این جو کہ یونسیٹ ماسٹر کے پام اٹیک کی وجہ سے دور جا کر گرتا تھا وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی اٹیک کی وجہ سے وہ کافی زیادہ زخمی ہو چکا تھا اسے یوزی پر بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور تب وہ یوزی سے کہتا ہے کہ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم اور اب سے ہم دشمن ہیں اس کے بعد وہ یوزی کو اس کے بیگ اور اس کا کپڑا واپس لٹا دیتا ہے جو کہ اس نے گفہ ملیا تھا اس سے اور پھر یونسیٹ ماسٹر کو کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ پام اٹیک ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھوں گا اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے اس پام اٹیک کا دگنا میں تمہیں دوں گا اب کیونکہ زی این بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا اور وہ بیہوش بھی ہو رہا تھا اسی لئے وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب جب زی این وہاں سے جانے لگتا ہے تو یہاں یہ اول سیکٹ ماسٹر اپنے سب ہی ریسائبل کو اسے پکڑنے کے کہہ دیتا ہے وہ زی این کو جان سے مانا چاہتا تھا کیونکہ اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ زی این جتنا پاورفل ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے اور کل کو یہ ہمارے پورے سیکٹ کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے مگر زی این ان سب سے بجتا بچاتا ماؤنٹینز پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ جا کر اپنے ٹیچر کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب اپنے فادر کے لیے کیا ہے انہوں نے میرے فادر کا کتنا برا حال کیا زی این بہت زی این بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ کہہ دا ہے کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا زی این اور اس کے ٹیچر میں کافی باتیں ہوتی ہیں اور زی این کو اپنے ٹیچر سے باتیں کرتے ہوئے بہت زیو اچھا لگ رہا تھا کیونکہ آج کافی ٹائم کے بعد وہ پہلے کے جیسے اپنے ماسٹر سے باتے کر رہا تھا مگر یونسیک ماسٹر کے بام اٹیک کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کمزور ہو چکا تھا اور وہ بار بار گر رہا تھا تو اس کے ماسٹر اسے کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے پاس ہوں وہ اسے کہتے ہیں کہ اب میں آ گیا ہوں اب تمہارے باڈی کی ریکاوری جلدی ہو جائے کرے گی لیکن آج کیونکہ تم نے دو پر بودا روٹس کا استعمال کیا ہے اس لئے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری ساؤل پاور کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور تمہاری اسی پاور کی کمی کی وجہ سے شاید میری بھی انرجی کم ہو جائے اور میں بھی دوبارہ سونے چلا جاؤں لیکن جب تک میں تمہارے پاس ہوں تب تک تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تب ہی وہاں پر کوئن میروسہ جو کی دوبارہ سے سنیک میں کنورٹ ہو چکی تھی وہ پھر سے زیان کے پاس آ جاتی ہے زیان اس کیوٹ سے سنیک کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو چاہتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے یہ اسے کھانا بھی کھلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو کوئن میروسہ بھی غصے والی لڑکی ہے تم ہی سب سے زیادہ اچھے ہو اب جب ان دونوں کی یہ باتیں چل ہی رہی تھی تو تب ہی وہاں پر سیک ماسٹر کی ڈیسائیبلز دوبارہ سے اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ زیان کو پکڑنے لگتے ہیں زیان ان سے بھاگ رہا تھا مگر کیونکہ زیان کی سپیڈ کافی زیادہ تیز تھی اسی لیے وہ ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے جا کر چھپ جاتا ہے وہ ابھی ان سب سے لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اس کے بعد ہمیں ایک حال دکھایا جاتا ہے اس حال میں کافی سارے لوگ یونسٹ کے خلاف باتیں کر رہے تھے ان سب کی میٹنگ چال رہی تھی اور یہ سب ہی لوگ یونسٹ کے خلاف اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں وہاں پر ڈیسائبلز بھی تھے یونسٹ کے وہ سب کو بتاتے ہیں کہ زیان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اور اب وہ یونسٹ سے چھپ رہا ہے دوسری طرف زیان کو دکھایا جاتا ہے جو کی ماؤنٹس میں چھپا ہوا تھا اور تب ہی وہاں پر مانسٹ آ جاتے ہیں اور وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں مگر زیان جو کافی زیادہ کمزور تھا اور اب ان کا سامنا نہیں کر پاتا تھا اس کے باوجود وہ اپنی تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور ان کے سامنے آنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن وہ سنیک جو کہ کوئن میڈوسا تھا وہ جلدی سے جا کے ان بیسٹ کے اوپر بیٹھ کر انہیں کنٹرول کر لیتا ہے اور اس طرح سے زیان کی ہیلپ کرتا ہے یہ دے کر زیان بھی کافی زیادہ امپریسٹ ہو جاتا ہے اور اس سنیک کو تھینکس کہتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے آرام کرنا تھا اپنے زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا آرام کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اب یہاں اس کے ماسٹر بھی آ جاتے ہیں اور اسے اس پل کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کہ زیان نے تیار کی تھی اب زیان انہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے ماسٹر زیان کے بعد کو ریکاور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف یونسٹ کے وہ ڈیسائیبلز جو کہ زیان کا پیچھا کر رہے تھے انہیں بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ زیان وارکرافٹ ماؤنٹینز میں چھپا ہوا ہے لیکن یہ ڈیسائیبلز ان ماؤنٹینز میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان ماؤنٹینز میں بہت زیادہ خطرناک بیسٹ ہیں اب یہ تو وہاں نہیں جاتے لیکن یہ اپنے مانسٹرز کو زیان کو پکڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور یہی پر یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے